واد ریغہ نیست محبوبِ سزاوارِ غزل واد ریغہ نیست ممدوبِ سزاوارِ بدا ہائے افسوس کوئی محبوب نہیں جو غزل کے قابل ہو ہائے افسوس کوئی شخص اس قابل نے جس کی مدد کی جا سکے وہ اکبر کے دربار میں بیٹھتا ہے دو دن پہلے ایک خبر سامنے آئی پردہ سکرین کے اوپر نہیں دیکھ پائیں گے حارون رشید صاحب کے وہ جو دلچسپ انداز میں تجزی ہوتے ہیں بسرے ہوتے ہیں جو خبریں یہ شیئر کرتے ہیں بیس سال پہلے لگ بھگ مجھے قتل کے دھمکے مل دی تھی اور ایسے شخص کی طرف سے ملی تھی جو چار قتل کر چکا تھا دیکھئے جب باندھی آتی ہے تو وہ درخت بچتے ہیں جو تھوڑا سا مدد جن میں لچک زیادہ ہوتی ہے انہیں جاولک کے دور میں بھی جنلدم کیا ہے بھٹو صاحب کے دور میں بھی کیا ہے کائنات اللہ نے کسی کو سانپ نہیں دیا خوفزدہ آدمی تو کوئی تجزیہ کر سکتا ہی نہیں زمانہ بہت طاقتور ہے آدمی کو کچل ڈالتا ہے صبر بیچارگی نہیں ہے صبر انجبیر صبر بڑی شاندار چیز ہے وہ پوری بات کریں گے لوگ کو بڑا مغالطہ ہے کہ بات نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسان اکیوے میں ساتھ موجود ہیں حارون رشید صاحب آپ ان کو سنتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں جن کے ذہنوں میں آج کل ایک بڑا سوال موجود ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ دو دن پہلے ایک خبر سامنے آئی کچھ ویڈیو سامنے آئی کہ حارون رشید صاحب انہوں نے قالبن ٹی وی کو خیر آباد کہہ دیا ہے ان کا آخری پروگرام آ گیا اور اس کے بعد شاید بہت سارے لوگ اب پردہ سکرین کے اوپر نہیں دیکھ پائیں گے حارون رشید صاحب کہ وہ جو دلچسپ انداز میں تجزی ہوتے ہیں تفسرے ہوتے ہیں جو خبریں یہ شیئر کرتے ہیں تو یہ خصوصی نشیس جو ہے وہ حارون رشید صاحب کے ساتھ میں نے خصوصی درخواست کی کہ ہمیں بھی بتائیں ہمارے میرے سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا حارون رشید صاحب وہ اب ٹی وی پر پروگرام نہیں کریں گے تو اس سے جڑے موجودہ سیاسی صورتحال سے جڑے چند انتہائی اہم سوالات جو ہے وہ حارون رشید صاحب سے کریں گے صاحب علیکم صاحب پہلے تو ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہوا کیوں چھوڑ دیا کیا اب کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے صاحبت ہی چھوڑ دی کیا بریک لے رہے ہیں نا آج کل لوگ نہیں نہیں چھوڑا نہیں ہے وہ دیکھئے جو سیچویشن ہے وہ تو سب کو ہی پتا ہے اس میں وضاعت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے غیر ضروری گھتوب سے کیا حاصل ہے تو میں نے خود تو یہ بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں میں کوئی خدا لان خاصتہ کہانیاں گھرنے والا آدمی نہیں ہوں اللہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے میں نے خود دفتر سے یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے فارق کر دیں اس لیے کہ جو حالات ہیں اس میں میں تو پوری بات کرنے کا عادی ہوں پوری ننس ہی تو سترہ سوی پیچھا تو کی جائے تو حالات اس کے جیسے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہی ہے تو مجھے آپ مہربانی کر کے فارق کر دیں تو کم از کم چھوٹی پہ چھوٹی دے دیں تو پھر دیکھ لیں گے تو وہ کچھ یہ سلسلہ کوئی سات آٹھ دس بارہ ہفتے چلتا رہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اچھے لوگ بھلے لوگ ہیں مطلب میں نے ان پچپن برس میں ظاہرہ کو بیچ دفتر میں تو کام کیا کبھی میرے گینے تو نہیں لگے بیچ تو ضرور ہو گئے تو وہ یہ یہ سب سے بہتر دفتر ایک لحاظ سے یہ نہیں خوش اخلاق لوگ ہیں ایک مربت ہے میری عمر بھی ایسی ہوگی پھر سب کوئی نہ جتنے بھی لوگ ہیں چیف ایک ایکٹر صاحب تو میرے بڑے بیٹے کی عمر کے ہیں اور جو سروراں ہیں ادارے کے اور چیف ایک ایکٹر نے جو یعنی ادارے کی بڑے پارٹنر ہیں میجر پارٹنر ہیں میرے خیال میں اور جو دونوں باقی حضرات ہیں وہ بھی دس بارہ برس میں سے چھوٹے ہی ہیں عمر میں اور مروت کے لوگ ہیں شرافت اور وقار سے پیش رہتے ہیں تو میرے یہاں جی لگا ہوا تھا تو میں یہ جاتا تھا کہ میری عمر بھی ایسی ہوگی کہ میں ایسا دارے کو نہ چھوڑوں اور چھوٹی لے سکتا ہوں تو وہ پھر کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی کیا کیا جائے انہوں نے کہا گھوم پھر آئے دنیا میں کچھ عرصہ ہی ہے پھر دیکھتے ہیں کیسے میں شورہ کرتے ہیں میں نے کہا کہ میرا گھومنے پھرنے کا زمانہ گزر چکا ہے میں نے کوئی دنیا کی سہر کیا ہے اگر عمر کا وہ کھلا ہوتا اپنے دروازہ تو میں ضرور عمرہ کرنے بار ہج کا موزم ہے تو اس وقت تو افرہ تفریم ہے تو ذرا توقف فرمائیں پھر خیر بحث جاری رہی تو پھر ایک دن جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کلیریٹی ان میں نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اس پرگرام کو سبب پر شفٹ کر دیں نہیں اب وہ اس میں غلطی کیا ہوئی جو میرے ساتھی ہیں آپ جانتے ہیں عدران عدل صاحب کہ جو بنہاد نفیس آدمی ہیں میرے پرانے ساتھی ہیں بڑے ٹاپ پروفیشنل جنرلسٹ ہیں تو وہ ٹی وی پہ اتنے آرٹیکولیٹ نہیں ہیں لیکن وہ جنرلسٹ بہت بڑے ہیں صحیح تو اور وہ اس پرگرام میں اس لیے ہیں کہ میرے دوست ہیں اور مجھے ان پر پورا اعتماد ہے اور انہیں مجھ پر اعتماد ہے کہ ہماری بڑی رفاقت ہے جو ایسی رفاقت جنرلسٹ میں بہت ریر ہوتی ہیں انہوں نے ایک میسج کر دیا کہ اب نئی غیر سیاسی پروگرام بلکل غیر سیاسی پروگرام قطر نہیں سیاسی پروگرام ہی ہوگا لیکن براڈر پرسپیکٹر میں کچھ چیزیں مطلب یہ بیل فیر کے ادارے ہیں یہ میری بڑی پرانی خواہش تھی کوئی سو سے زیادہ پاکستان میں ایسے ادارے ہیں غزارلی فانڈیشن ہے ریڈ فانڈیشن ہے تا میرے ملت فانڈیشن ہے خوت ہے الخدمت ہے ڈاکٹر عدیب ریز بھی ہیں ایدی فانڈیشن ہے ہزاروں سکول ہیں ہاؤسپٹل ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ ابھی یہ تھوڑی در پہلے کسی نے کہا کہ منڈی باوت دین میں کوئی اپنے بیل ویر کا ادارہ بن رہا ہے ابھی ایک سکول میں نے دریافت کیا جس پر پروگرام کیا تھا ابھی ایک مظفرگڑ میں دریافت کیا جس پر پروگرام کیا تھا مختصر یہ بھی کرنے کا کام ہے نا سیاست پہ دیکھئے اگر چالیس منٹ ہیں تو دس پندر منٹ سیاست پہ بات کر لی جائے اور باقی یہ کر لیا جائے اس لیے کہ دیکھئے جب باندھی آتی ہے تو وہ درخت بچتے ہیں جو تھوڑا سا مطلب جن میں لچک زیادہ ہوتی ہے لچک ایک خامی نہیں ہے مطلب ہم نے جاولک کے دور میں بھی جنرلزم کیا ہے لیکن ہم تو نہیں چھوڑ دیا تھا بھٹا صاحب کے دور میں بھی کیا ہے تو آپ اصول سے نحراب نہ کریں خوف زدہ نہ ہو جائیں اور گبرائیں نہیں اس لیے کہ ہمیشہ ایک فکر میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ کائنات اللہ نے کسی کو سانپ نہیں دی ہے ایک دروازہ بند ہوتا ہے پنجابی کی ضرور مسئلہ تو سو دروازہ کھلتے ہیں حکمت اور تدبیر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے جب سیچویشن بہت خراب ہو تو دیکھیں اصول کو دن نہیں چھوڑیں اور خوف زدہ نہ ہوں بالکل خوف زدہ آدمی تو کوئی تجزیہ کر سکتا ہی نہیں صحیح لیکن دوسری طرح جو نفرت اور محبت میں محبت وہ بھی نہیں کر سکتا اس کو کوالیفائی کرتی ہے سورہ بالاسر اب آپ پڑھئے سورہ بالاسر وَلَّسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اللَّذِينَ آمَنُوا عَمَلُ السَّالِحَادِ وَتَوَاسُو بِلْلَكَ وَتَوَاسُو بِسْسَبْرِ ویسے تو اور بھی آتا ہے جس پہ جو منطبق ہوتی ہیں تھوڑا بہت قرآن کریم تو ہم پڑھتے ہی ہیں اور پڑھنے سے دوسر سنتے ہیں تو زمانہ بہت طاقتور ہے آدمی کو کچل ڈالتا ہے بچے کا قوم جو ایمان رکھتا ہو سچائی پہ قائم رہے مگر صبر سے کام نہیں صبر کیا ہے صبر بیچارگی نہیں ہے جناب یوسف علیہ السلام کو جب وہ حادثہ پیش آیا ہے ان کا بھائی جو حسد کی وجہ سے انہیں ایک کومے میں ڈال آئے تو جناب یاقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا صبر انجبیر صبر بڑی شاندار چیز ہے بے بسیر کا صبر بے بسیر کا صبر نہیں ہوتا اللہ کا پہمبر ہے تو ہم تو کوئی چیز نہیں ہیں تو ہمیں زیادہ صبر کی ضرورت ہے تو وہ ایک حکمت یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں گلتی ہیں تو صرف تو سکرین پر آپ کی واپسی کی توقعوں کب تک رکھنی چاہیے کب تک کب کوئی تو سوال ہی نہیں ہے کوئی ڈس کنٹینو کیا ہی نہیں آخری پروگرام میں نے کب کیا تھا اتوار کو بیچ میں آگئی ہے عید اب پروگرام میں کرتا تو جمع ہفتہ اتوار اب پیر منگل کو کیا کروں گا اب ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ تین دن پہلے کیا ہے تو پھر اگلے پیر سے شروع کر دوں صحیح تو میں آتا ہے یہ بایا کہ عید کی چھوٹیاں کریں گے پیر منگل کو بات کریں گے وہ پوری بات کریں گے لوگ کو بڑا مغالطہ ہے کہ بات نہیں کریں گے لوگ اگر یہ خیال آیا کہ میرے ادارے نے مجھے چھوڑ دیا تو یہ تو خیر بالکل ہی رہنا تھا انہوں نے مجھے کہا آپ جا سکتے ہی نہیں صحیح مطلب ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ آپ جا کے دکھائیں ہم آپ کے کار کے سامنے لیٹ جائیں گے تو جانے چاہتا بھی نہیں وہ بھئی اچھے بھلے لوگوں کا ساتھ کون چھوڑتا ہے یعنی آدمی اس کو چھوڑتا ہے جیسے تنگ آ چکا ہوں تو میرے تو ساتھ ان کا روئی ہے بہت اچھا ہے اور مجھ سے وہ الحمدللہ خوش ہیں جس وجہ سے بھی خوش ہیں تو پروگرام کریں گے صرف یہ ہے کہ بھئی اس کا اسلوب دیکھئے نا ہم زیاؤلگ کے زمانے میں ایک اسلوب کا کالب لکھتا تھے نماز شریف کے زمانے میں ایک دوسرے اسلوب میں لکھتا تھے زرداری کے زمانے میں کسی اور اسلوب میں کبھی سپیس زیادہ ہوتی ہے بات وہی کہی جاتی ہے کانٹنٹ نے اپنا الفاظ لہجہ تبدیل ہوتا ہے انداز تبدیل ہوتا ہے دیکھئے اس کے شاعر تھا نا جو اکبر آدم کا بادشاہ کا جس کے رحم و کرم پہ تھا اس کے دور اس شعر سناتا ہوں آپ کو ہائے افسوس کوئی محبوب نہیں جو غدل کے قابل ہو ہائے افسوس کوئی شخص اس قابل نے جس کی مدد کی جا سکے وہ اکبر کے دربار میں بیٹھتا ہے سیچویشن ہوتی ہے نہیں اس کے مطابق وہ ہے نا سمیں بھی وہ نہیں موضوع گفتگو بھی ہے اور بدل چکا ہوں بہت میں بھی ہوں اور تو بھی ہے اور دیکھئے باج ہے وہ اس کا صرف ہے آپ اصول پر نہیں سنجھتا کرسکتے ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنا ہے جو مجھ سے محبت کرتا وہ جھوٹ نہ بودے اور قیانت نہ کریں خائن نہ بنے یعنی میری غلط ہو سکتی ہے اندازیں غلط ہو سکتے ہیں ہر اکے ہوتے ہیں لیکن کہنی مجھے وہ بات چاہیے جو میں محسوس کرتا ہوں میں نے جو آخری ویڈ آگ کیا ہے جس کے وجہ سے بہت غلط فہم میں پھیل گئی اس کی ایک وجہ تھی کہ میں بہت تھکا ہوا تھا میں نے وہ کرنے کے بات سوچھا اس کو روک دوں اس سے مغالطے پیدا ہو گئے پھر میں نے کہا مغالطے پیدا ہوں گے تو مغالطے دور بھی تو کیے جا سکتے ہیں نا صحیح اور وہ ایک اپنے عدنان صاحب کے اس سے ہو گیا تو کوئی نہیں سیسی بات بھی کریں گے اور مناسب پیرائے میں کریں گے اور پوری بات کریں گے نہ الحمدللہ کوئی خوف ہے بیس سال پہلے لگ بھگ مجھے قتل کے دھمکی مل دی تھی اور ایسے شخص کی طرح سے مل دی تھی جو چار قتل کر چکا تھا صحیح تو میں اپنے گرامی قدر استاد کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا ایک دعا تو ہے انہا ربی اللہ کو لے شہ نفیس اور ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرآن پاک بھی ہے ایک دعا جناب رسالت معاف صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی صحیح تو مجھے کچھ خوف پہلے بھی الحمدللہ کم ہی تھا اس کا مجھے کوئی خوف کا ایسے ایسا نہیں ہے کہ برکل سریسی آدمی کو اندیشن ہو اندیشہ تو انسانی پترت میں ہے صحیح تو ظاہر ہے کہ اب ایک مختلف انداز میں ایک مختلف پیرائے میں گفتگو آپ کے پروگرام میں برادر پرسپیکٹر میں ہے جب میں نے تو باہر باہر آپ سے کہا کہ اصول تو نہیں بدل سکتے